السلام علیکم ناظرین ناظرین اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو دکھانے جا رہا ہوں کہ آپ لوگ کس طرح اپنی یوٹیوب ویڈیو کو ڈیٹ کر سکتے ہیں جو کہ آپ لوگوں نے اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے اپنے موبائل کو یوز کرتے ہوئے اور بغیر کوئی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کیے تو ناظرین آپ لوگ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے چلیے شروع کرتے ہیں ناظرین آپ لوگ نے سب سے پہلے اپنے موبائل میں کروم براؤزر پر ٹیپ کرنا ہے اور اس کے بعد ناظرین آپ لوگوں نے کروم براؤزر کے سرچ باکس میں ٹائپ کرنا ہے سٹوڈیو ڈاٹ یوٹیوب ڈاٹ کوم اس کے بعد ناظرین آپ لوگوں نے سرچ کر دینا ہے اس کے بعد ناظرین آپ لوگوں نے دیکھ سکتے ہیں کہ میرا یوٹیوب چینل آپ لوگوں کے سامنے ڈسپلے ہو گیا ہے اور یہ جو یوٹیوب چینل ہے میرے اس اکاؤنٹ پر بنا ہوا ہے اور اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ آپ لوگوں نے اپنے اس اکاؤنٹ میں کسان لوگن کرنا ہے جس پر آپ لوگوں نے یوٹیوب چینل بنایا ہوئے تو اس کے لئے ناظرین آپ لوگوں نے پروفائل ایکن پر سب سے پہلے ٹائپ کرنا ہے اور اس کے بعد ناظرین آپ لوگوں نے ایڈ اکاؤنٹ پر ٹائپ کرنا ہے اگر آپ لوگوں کا اکاؤنٹ کسی اور اکاؤنٹ سے لوگ ان ہوا ہویا ہے تو آپ لوگوں نے switch اکاؤنٹ پر tab کر کے add another account کرنا ہوگا اور اسی طرح پھر آپ لوگوں نے email اور password لکھ کے لوگ ان کر دینا ہے تو ناظرین لوگ ان کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو ڈھوننا ہے جو ویڈیو آپ ڈلیٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل میں سے تو میں ابھی اپنے یوٹیوب چینل میں سے اپنی اس ویڈیو کو ڈلیٹ کرنا چاہتا ہوں ابھی ہی ریسنٹ اپلوڈ کی ہے تو اس کو ڈلیٹ کرنے کے لئے ناظرین میں کیا کروں گا کہ کونٹینٹ کے ایکن پر ٹیپ کروں گا تو کونٹینٹ کا ایکن جو ہے وہ یہ رہا ہے تو اس پر ٹیپ کرنے کے پاس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میری تمام ویڈیوز جو میں نے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کی مئی ہیں وہ ابھی ڈسپلی ہو گئی ہیں تو میں ابھی اس ویڈیو کو ڈلیٹ کرنا چاہتا ہوں جو میں نے ابھی ریسنٹ اپلوڈ کی ہے تو اس کو ڈلیٹ کرنے کے لئے ناظرین میں ٹیپ کروں گا اس کے ٹیٹل پر تو ناظرین آپ لوگوں نے بھی اپنی اس اپلوڈڈ ویڈیو کے ٹیٹل پر ٹیپ کرنا ہے جو کہ آپ اپنے چینل میں سے ڈلیٹ کرنا چاہتے ہیں ٹیپ کرنے کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کے ایک تھری ورٹیکل ڈوٹس کا ایکن شو ہوتا ہے جس کو کباب میں یہ ایکن بھی کہتے ہیں اس پر آپ لوگوں نے ٹیپ کر دینا ہے تو ناظرین میں نے جیسی ہی اس پر ٹیپ کیا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے ڈلیٹ فور ایور کا اپشن شو ہو رہا ہے تو میں اس پر ٹیپ کروں گا ناظرین آپ لوگ نے بھی اس اپشن پر ٹیپ کرنا ہوگا اور اس کے بعد ناظرین جو ویڈیو آپ یوٹیوب چینل میں سے ڈلیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو ڈلیٹ کرنے کے لئے آپ لوگ نے اس چیک باکس پر ٹیپ کرنا ہے جیسی آپ لوگ اس چیک باکس پر ٹیپ کریں گے تو ڈلیٹ فور ایور کا اپشن انیبل ہو جائے گا تو ناظرین آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسی ہی میں نے اس اپشن پر ٹیپ کیا ہے تو ڈلیٹ فور ایور کا اپشن انیبل ہو گیا ہے اب میں اس پر ٹیپ کروں گا تو ناظرین آپ لوگ اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ویڈیو سکسیس فولی میرے یوٹیوب چینل میں سے ڈلیٹ ہو چکی ہے تو ناظرین اس طرح آپ لوگ بھی اپنی کوئی بھی یوٹیوب ویڈیو جو کہ آپ لوگ نے اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے اس کو آپ لوگ اس طرح ڈلیٹ کر سکتے ہیں اپنے موبائل کو یوز کرتے ہوئے بغیر کوئی اپلیکیشن اپنے موبائل میں ڈاؤنلوڈ کیے ناظرین میں جو امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اس کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں میرے یوٹیوب چینل کو گیٹ انفرمیشن اینڈ نولیج کو اور کلیک یا ٹیپ کریں نوٹیفکیشن بیل پر اور آل پر تاکہ آپ لوگوں تک میری ہر نئی آنے والی انفرمیشن اور نولیج والی ویڈیوز پہنچتی رہیں